اسلام علیکم ویرز آج ہم بنا رہے ہیں بنو شہر کا مشہور پلاو بنو پلاو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آدھا کلو بیف لی ہے جسے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لی ہے کیونکہ یہ پلاو جائے یہ بیف میں ہی تیار ہوتا ہے آپ مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ثابت گرم مسالہ یہ دو تین چھوٹی لاچی ہیں سات آٹھ لونگ ہیں ایک بڑی لاچی ہے دو چھوٹی سبز لاچی ہیں جیفرین جواتری اور یہ آٹھ سے دس کالی مرچ یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بہت کم مسالوں میں پکتا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے یہ نمک لیا ہے کیونکہ نمک ہم نے بعد میں چاول میں بھی استعمال کرنا ہے اور ایک جگہ میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی اس کو اچھی طرح ہم نے گلا کے پکانا ہے اور ایک یہ میں تیز پاہ تو بھی ڈال رہی ہوں سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں کوکر میں تقریباً پچیس منٹ میں انشاءاللہ یہ گھر جائے گا اب چاولوں کے لیے کڑائی میں پہلے ڈالیں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ آئل اور اس کے اندر ڈالیں گے یہ دو درمیانے سائز کی پیاز اب میڈیم فلیم پہ ہمیں پیاز کو ڈارک براؤن کریں گے پیاز براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لسن کا پیسٹ ڈالیں گے مکس کریں گے اور ساتھ میں یہ دو درمیانے سائز کے ٹیماتر اچھی طرح مکس کریں گے یہ گرم سالہ بھار کے میں نے ایک چمچ ٹیبل سپون لیا ہے ایک چمچ زیرہ سابت کوارٹر ٹی سپون حلدی پاورڈر ایک چمچ نیمک اب ان ساب کو اچھی طرح مکس کر کے اب مسالہ بھونے جائیں گے جب تک کہ ہمارے یہ ٹیماتر پی سہی طرح گال جائیں گے ٹیماتر گال گئے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے گوشت یہ گوشت شامل کریں گے اور اب گوشت کو بھی اچھی طرح مسالے میں بھونیں گے اس پلاو میں اب یہ گوشت کی جو بھوٹیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اچھی طرح اس کو بھونیں گے پانچ منٹ اور گوشت جو اچھی طرح بھون چکے ہیں اس کے اندر اب میں یخنی ڈال رہی ہوں اسی گوشت کی یخنی ہے یہ تین کپ ہے اور تین کپ میں اور پانی اس کے اندر شامل کروں گی کیونکہ میں نے جو چاول ہی ہیں وہ میرے تین کپ ہیں اور اس کے ڈبل میں نے پانی ڈالنا ہے اور یہ تین کپ میں اس کے اندر پانی شامل کر رہی اور اس ٹائم نمک جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بھی ذرا چاکھلیں نمک تھوڑا کام ہے اور میں اس کے اندر آدھا چمچ اور نمک ڈال لیں ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ایک بوائل آجا اس کے بعد ہم اس کے اندر چاول ڈالیں اوبال آگیا ہے اب چاول شامل کریں گے یہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے اچھی طرح مکس کریں گے اب میڈیم فلیم پہ ڈاک کے پکائیں گے پانی خوشک ہو گیا ہے اب چاولوں کو اس ٹائم پہ دام پہ لگاتے ہیں الحمدللہ ہمارے چاول بہت اچھے بنے ہیں اب میں نے اس کو اب ادام کے لئے رکھا ہے پہلے ہم اسے پانچ منٹ ہائی فلیم پہ رکھیں گے تاکہ توا میں نے نیچے رکھا ہے توا اچھی طرح گرم ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا فلیم جو ہے ہم نے لو کر دینا پندرہ منٹ گزر گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ بنوں پلاو تیار ہے بہت ہی مزیدار اور نہایت سمپل ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ